جیدی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک سیئر اینڈ کمنٹ کریے ہلو بچو آج حملے کیا ہیں کلاس نائنٹ کے گتوہ کسن کے نمیرکل کو کمال مطل کی بک کے جیدی آپ نے اس سے پہلے والے بھاگوں کی ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اسی ویڈیو کا ریسکرپسن باکس میں جائیے وہاں پر لنک پائیے چلیے بچو پہلا نمبر سوال آپ کے سکنگ پر پڑھئیے کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا پچاس کلو گرام گرام دربان بچو جو پہلا نمبر سوال ہے وہ ہے ایم اون آپ کو دیا ہے پچاس کلو گرام اور ایم ٹو دیا ہے ایک سو بیس کلو گرام کے دو پن پرس پر دس میٹر کی دوری پر دوری کتنا ہے بیٹا آر دس میٹر تو ان کے بیچ لگنے والا گتوہ کسن بل بتائیے ایف بتانا ہے گتوہ کسن بل تو ہم آپ کو بتا دیں نیوٹن کا گتوہ کسن نیم کیا ہے نیوٹن کا گتوہ کسن نیم ایف برابر جی ایم ون ایم ٹو بٹے آر سکویر ایف برابر کیپٹل جی کی ویلو ہوتی ہے کیا ہوتی بیٹا جسے بولتے گتوہ کسن نیم تانگ اس کی ویلو دیکھئے کوسن کے لائشٹ میں دیا ہوا ہے سکس سے دس ملو سکس سیون انٹو ٹن کی پاور مانس الیون نیوٹن میٹر سکویر پرتی کلو گرام تو بچو یہ جی کی ویلو ہم رکھیں گے سکس سے دس ملو سکس سیون انٹو ٹن کی پاور مانس الیون ایم ون ایم ون کی ویلو کتنی ہے پچاس ایم ٹو کی ویلو کتنی ہے بچو ایک سو بیس اور بٹے آر آر کی ویلو کتنی ہے دس کا سکویر 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 اس لیے بٹا ہم دو بار لکھ دے رہے ہیں کیا آپ کو پتہ ہے جیرو جیرو کاٹ سکتے ہیں اب ہم یہاں پر کیا کرنے والے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ایم ورابر سکس دس ملو سکس سیون انٹو بارہ پنچے ساٹھ ساٹھ گلے دس کی پاور مانس گیارہ ایک جیرو اس کو دے دیا ہم نے سکس دس ملو سکس سیون انٹو ٹن کی پاور مانس دس ہو جائے گا بھائی ایک جیرو پلس میں ہیں یہ مانس میں تو کیا ہو جائے گا یہ آ جائے گا اب اس کا اس میں گوڑا کریں گے اوہوووووو ایک ساتھ تو رہ گیا چھے تو رہ گیا نا چھے کا اس میں گوڑا کرو بٹا تو لگ بھگ یہ آ جائے گا کتنا چھے ستے بیالیس کا دو ہاسی لگا چار چھے چھنگ چھتیس 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 دو سنگیوات پوائنٹ لگا دو ٹین کی پاور مائنس ٹین نیوٹن اسٹینڈر فارم میں بدلنا دس سے بھاگ دو دس سے گوڑا دے ایسے دس سے ہم بھاگ دیں گے دھیان دیجئے گا دس سے گوڑا دس سے بھاگ بچے جب دس سے ہم بھاگ دیں گے تو پوائنٹ ہدھر آ جائے گا فور دس ملو جیرو جیرو ٹو انٹو ٹین کی پاور بھاگ اس میں ون پلس دس مائنس تو گھڑ گائے گا ہمیں ایسا نائن آئے گا تو یہ کیا آگیا بچوں آپ کا جو بل آگیا وہ اتنا ہے آپ اسے نوٹ کر لو چلی بچوں دوسرے نمبر سوال کو دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے دوسرے نمبر سوال دو سمروپ گولے کے کیندر ایک میٹر کی دوری پر ہے سمجھئے دو گولے دو سمروپ گولے کے کیندر پر جیسے مان لے جی بڑا ایک گولہ یہ ہے ایک گولہ یہ ہے یہ گولہ ہے یہ دیکھو ہے گولہ دکھا گولہ ہے ان کے کیندر کی جو دوری ہے وہ کتنا ہے ایک میٹر اور دونوں گولوں کے بیچ گتوہ کسن بل ان کے بیچ لگنے والا جو بل ہے وہ کتنا ہے جیلو دفن لو سکس سکس سیون نیوٹن اور کہہ رہا پتے گولے کا دربت مان بتا یہ دو سمروپ گولے ہیں تو ایم من جو ہوگا وہ بھی ایم ہوگا اور جو ایم ٹو ہے وہ بھی ایم ہوگا سمان سمروپ ملت سمان تو بیٹا ان کے دربت و پتے کا دربمان بتائیے تو کل میلاک ہمیں ایم گیاد کرنا انہوں دربمان تو ایم ہیں اور ہمیں جی کی ویلو بھی دیا ہے کتنا دیا ہے یہ رہا کوشن کو آپ دیکھ لیجیے آپ کو پتا چل جائے گا نیوٹن میٹر سکوئر ترتی کلو گرام ٹھیک بچوں چلیے آئیے فارمولہ پڑھتے ہیں فارمولہ کیا ہے بیٹا نیوٹن کا گرتوہ کا سر نیوٹن کیا ہے ایب برابر جی ایم ون ایم ٹو بٹے آر سکوئر جی کی ویلو کیا بچوں سکھ سکھ سیون انٹو ٹن کی پاور مائنس الیون ایم ون ایم ون ایم ہے ایم ٹو ایم ہے اب دہان دیجئے گا بٹے آر آر کی ویلو کتنی ہے ون میٹر تو ون کا سکوئر ون تو آپ کو پتہ ہے ایف برابر کتنا ہو جائے گا یہاں پر سکھ دس ملو سکھ سیون انٹو ٹن کی پاور مائنس الیون ایم سکوئر ایف کی ویلو کتنی دیا ہے جیرو دس ملو سکھ سکھ سیون سکھ س دس ملو سکھ سیون انٹو ٹن کی پاور مائنس الیون ایم سکوئر یک کام کریے بچوں دس سے بھائیو کاٹیں گے نا اس کو پوائنٹ اٹھائیں گے کتنے zero بڑھائیں گے دو zero پوائنٹ آئیں گے کتنے zero بڑھائیں گے تین zero اس سے کڑ جائے گا یہ دو zero دو zero کڑ جائے گا یہ باقی یہ بٹے میں آئے گا تو ایک بٹے دس گوڑے دس کی پاور مائنس گیارہ برابر اے م سکوئر اب اے م سکوئر برابر لکھیں گے ایک بٹے اس کو سول کریں گے ایک اور گیارہ یہ پلس ہے یہ مائنس ہے تو کتنا آئے گا مائنس کا دس بھائی یہ گھڑ جائے گا اس سے تو ایم سکوئر برابر ہو جائے گا دس کی پاور دس بھائی اوپر جا کے پلس ہو جائے گا اس کے بعد ایم برابر اگر نکالیں ایم برابر تو روٹ لگے گا تو آپ کو پتا ہے دس کی پاور دس کا روٹ ہوتا ہے پاور آدھا گا تو فائی کیجی تو بچوں پرتیک کا درب مانی یہ ہے آپ اسے ایم برابر مان لو چاہے ایم ٹو مان لو کتنا آئے گا دس کی پاور فائیب کے جی ٹھیک ہے بچوں آپ اسے نوٹ کر لو چلیے بچوں سوال نمبر دیکھتے ہیں تیسرا کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے دو پنڈوں دو پنڈ ایک نیچی دوری پر رکھے گئے ہیں مبانہ ایک پنڈ یہ ہے جس کا درب مانی مان ہے ایک پنڈ یہ ہے جس کا درب مان ایم ٹو ہے ان کے بیچ کی دوری کتنی ہے آر ہے ٹھیک ہے یہ اے بندو مان لیا اس کو بی بندو مان لیا ٹھیک ہے اب بیٹا ان کے بیچ لگنے والا جو بل ہے ایف وہ کتنا ہے وہ دیا ہے ٹھرٹی سکس نیوٹن اب کرہا یادی دونوں پنڈوں کی بیچ کی دوری مطلب دونوں پنڈ جو ہیں اس بار بیچ کی دوری میں تھوڑا پریبطن کیا جاتا بچوں کیا کیا تین گناہ کر دیا جائے تھری آر کر دیا جائے سمجھے گا اگر تین آر کر دیا جائے تو ان کے بیچ بل کتنا ہوگا ایف ڈیس کتنا ہوگا درب مان ہوگا ایم ٹو تو ایک کام کرو وہی ہے اے بھی رہے گا یہ ٹھیک ہے تو ایک کام کرو پہلے اس کے لیے لگاتے ہیں گتوہ کرسن گتوہ کرسن بل کا فارمولا کیا ہے نیوٹن کا گتوہ کرسن بل ایف برابر جی ایم ون ایم ٹو بٹے آر سکوئر ایف کی ویلو کتنا دیا ہے تھرٹی سکس جی ایم ون ایم ٹو بٹے آر سکوئر اسے ہم نے سمجھے کیا مان لیا ایک کیا مان لیا ایک اس پہ لگاتے ہیں اس میں گتوہ کرسن بل تو ایف ڈیس برابر جی ایم ون ایم ٹو بٹے آر سکوئر آر کا کام کون کر رہا ہے تھری آر سکوئر ایف ڈیس برابر ہو جائے گا جی ایم ون ایم ٹو بٹے تین کا سکوئر نو آو آر سکوئر آر سکوئر سمی کرن دو اب یہاں پر ہم لکھنے والے ہیں سمی کرن دو میں سمی کرن ایک کا بھاگ دینے پر بھاگ دینے پر بھاگ دو بچو سمی کرن دو کیا ہے ایف ڈیس اس میں بھاگ دو چھتیس دیکھیں بچو ایف ڈیس میں بھاگ دیں گے سمی کرن ایک کا چھتیس آئے گا پھر اس کو اٹھائیں گے جی ایم ون ایم ٹو بٹے نائن آر سکوئر اس کے بعد جب بھاگ دیں گے تو انس والا اوپر حلوالا نیچے کر دیں گے ایسے ہی ہوتا ہے آر سکوئر بٹے جی ایم ون ایم ٹو بھاگ دینے کا مطلب آپ گوڑا کر دو اوپر لٹ کر وہ ہی بھاگ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے کٹ جائے گا جی اس سے جی کٹ جائے گا آر سکوئر سے آر سکوئر کٹ جائے گا اب بتائیے بچو کیا بچا ایف ڈیس بٹے چھتیس برابر ایک بٹے نو بچا کروس گھلا کر دو نو ایف ڈیس بٹے چھتیس بھاگ دے دو ایف ڈیس برابر ہو جائے گا چھتیس بٹے نو چھتیس کتنا ہے گا نو چھتیس تو کتنا آگیا بچو چار نیوٹن آپ اسے نوٹ کر لو چلی بچو آئیے دیکھتے ہیں پرتھوی پر پند کا بٹا پند کا دربمان کیا مان لیا پرتھوی پر نکال رہے ہیں مانا جو پند کا دربمان وہ ایم ہے کیا بچو پند کا دربمان ایم تو پرتھوی پر ارث ایف ڈی ایی منہ ادھ ہو گیا کتنا دیا ہے نائن ایٹ نیوٹن سمجھئے گا میری بات اور گروتی تون جی ای پرتھوی پر کتنا دیا ہے نائن پوائنٹ ایٹ میٹر پر سیکنڈ سکوئر تو یہاں پر ایم نکالنا ہے بھائی کیسے نکالیں گے Terry ایم سمجھے گا اسہ بھائی اکاوڑ کے لئے اڈائن ایٹ ایم نکالنا ہے جی کتنا ہے نائن پوائنٹ ایٹ پوائنٹ آئیں گے جیرو بڑھائیں گے یہ دھج جائے گا نو سو اسی برابر ایم گڑے اٹھانوے اب اس کا بھاگ دارہو اٹھانوے کم اٹھانوے اٹھانوے دہام نو سو اسی تو ایم برابر آئے گا دس کیجی دس کلو گرام کتنا آگیا بچوں دس کلو گرام یہ ایم آگیا دربوان آئیے نکالتے ہیں چندرمہ پر چندرمہ پر بیٹا جی ایم چندرمہ مطلب بیٹا مون ہوتا نا اور پرتوی مطلب آتھ ہوتا ہے کام کرو مون کا پہلا چھر ایم لے لیا ٹھیک کتنا دیا ہے ون پوائنٹ سکس میٹر پر سیکنڈ سکویر ٹھیک ہے اس کے بعد دربوان اور بل کتنا دیا اس پر بل پتہ نہیں نکالنا آیا ہمیں ایفو ایم نکالنا ہے مون پر دربوان نکالنا ہے تو اس کے لئے بیٹا بل ہی بیٹ ہوتا ہے یہی تو بھار ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ایف کو ہی بھار اور بیٹ برابر ہوتا ہے آپ بھار بولو چاہے بل بولو تو کیا ہوگا ایفو ایم برابر ایم جی ایم یہ ہوگا فارمولا تو دربو مون پر چندرمہ پر جو بھار ہوگا ایم کی بیلو کتنا نکالا تھا دس جی کمان کتنا ہے بیٹا مون پوائنٹ سکس دیکھ لو تو گوڑا کر دو پوائنٹ آو جیرو کر دیا گا گوڑا کرو گا تو سولہ نیوٹن ہو جائے گا کتنا ہو جائے گا بچو سولہ نیوٹن آبی سے نوٹ کر لو چلی بچو پانچوہ نمبر سوال کو پڑھتے ہیں کیا کہہ رہا پانچوہ نمبر سوال میں ایک بکتی کا پرتبی پر بھار ایف دیا ہے ارث پر کتنا دیا ہے چھ سو نیوٹن اور کہہ رہا چندرمہ پر بھار کیا ہوگا ایف مون مون پر کیا ہوگا بھار نیوٹن ہے نا میٹا بھار تو ایف ایم کورسل مارک آب کہہ رہا چندرمہ پر جی کا مان چندرمہ پر جو جی کا مان ہے وہ پرتبی کے جی کا مان کارونا پاہنچ چھ گناہ ایک بٹے چھ گناہ ہو گیا ارث کے جی کے مان کا ٹھیک ہے اب یہ کام کرو اچھو سب سے پہلے لگائیں گے ہم پرتھوی پر پرتھوی پر ایف برابر ایم اے ہوتا ہے تو پرتھوی کو آتھ بولتے تو یہاں ای کا دینا یہ ایک کا کام جی کرے گا تو بیٹا یہ سمی ایک ہو جائے گا کیا ہو جائے گا ایک ہو جائے گا اب ہم لگائیں گے چندرمہ پر چندرمہ پر تو ایف او ایم برابر ایم درمان سے موگ بٹا جی ایم ہو جائے گا سمی کن دو آئیے بھاگ دیتے ہیں اب ہم سمی کن دو میں سمی کن دو میں ایک کا بھاگ دینے پر تو سمی کن دو یہ بچو بھاگ دو سمی کن ایک کا ایف ای بٹے ایم جی ای تو ایم سے ایم کٹ گیا ایف ایم نکالنا ہے ایف ای کمان چھ سو جی ایم جی ایم کی ویلو کتنی ہے جی ایم کی ویلو بیٹا ایک بٹے چھے گھڑے جی ای بٹے جی ای جی ای جی ای کٹ گیا یہ ادھا جائے گا ای بٹے میں ادھا گھڑے میں چلا جائے گا ایف ایم برابر چھ سو بٹے چھے بھاگ دے دو جب بھاگ دیں گے تو کتنا آئے گا سو نیوٹرن بھائی چھے کم چھے چھے کم چھے تو دو جی رو ہے دو جی رو اتار ہوگے تو سو نیوٹرن آئے گا بچو انسر جدی آپ اور بھی سبجٹ کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے ڈسکیپسن باکس میں جائیے وہاں پر لنک مل جائے گا چلے بچو چھے نمبر سوال کو پڑھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے ایک پتھر کسی دیواز سے گر کر سمی دیا بچو کتنا دیا گر کر جی رو دسفن لو پانچ سیکنڈ میں دھتی پر گرتا ہے تو نمبر ایک پہلے نمبر میں کہہ رہا ہے تو دھتی پر ٹکرا سے سمی پتھر کا ویک کتنا ہوگا بچو پہلے نمبر میں یہ نکالنا ہے اور بی نمبر میں نکالنا ہے یہ اوسط چال کتنا ہوگی بی بار کتنا ہوگا بچو اس کے بعد بیٹا دھرتی سے دیوار کی اچائی کتنی ہوگی ہائٹ بتانا بچو چلی بچو سب سے پہلے ہم پہلا نمبر بتائیں گے آپ لوگوں نے اور ترون کا فاملہ پڑھا ہوگا ترون کا کیا پڑھا ہوگا ویک بٹے سمی پڑھا ہوگا کی نہیں پڑھا ہوگا تو یہ جو ترون ہوگا گتوی ترون میں بدل جائے گا اور ویک وی میں سمی تی میں اس میں بدل جائے گا بھائی فہمنا گر رہا نا پرتھوی پر پرتھوی کے لیے بیٹا یہ پرتھوی پر یہ فاملہ لگے گا بی کامان نکالیں گے تو جی ٹی ہوگا کیا ہوگا جی ٹی تو بچو بی جی کامان کتنا دیا ہے دس ہوتا ہے بٹا جی کامان یاد کر لو جی کی ویلو لگ بھگ لگ بھگ دس مانیں گے نائن پوائنٹ اید یاد دی یہ مان لو ٹھیک ہے تو دس گوڑے تی کی ویلو جی رو دس مان لو فائیب اس کا گھوڑا کریں گے پوائنٹ آئیں گے جی رو بڑھیں گے جی رو جی رو کر جائے گا تو پانچ آیا بیٹا کیا آ گیا پانچ میٹر پر سیکنڈ ٹھیک ہے یہ پہلا انسر آ گیا بچو چلی بچو اے نمبر ہو چکا آئیے آئیے بی نمبر دیکھتے ہیں اوسط چال اوسط چال کا فاملہ ہوتا ہے بیٹا بی پلس یو بائی ٹو بی ابھی نکالا ہے پانچ پرارمبیگ بیگ جی رو ہوتا ہے بیٹا ٹھیک ہے پرارمبیگ بیگ او انتیم بیگ یہ سمجھو بیٹا یا یو پلس بی مان لو پرارمبیگ بیگ اسے مان لو انتیم ٹھیک بیٹا ایک چیز کو ہمیں جی رو ماننا ہوتا چاہے آپ دیکھیں اگر پنٹے اوپر سے جارہ مان لو اس بیگ سے گیرا سمجھے گا اب ٹکرانے پر انتیم بیگ جی رو آ گیا نا تو آپ اسے یوں مان سکتے ہیں اور انتیم بیگ جی رو مان سکتے ہیں نا آگے پیچھے گا تو پلس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو کتنا آئے گا بچو تو اوسط بیگ جو ہوتا ہے اوسط چال بی بار کے برابر ہوتا ہے تو بی بار برابر کتنا جائے گا پانچ بٹے دو تو بی بار پانچ میں دو کا بھاگ دیں گے میٹر پر سیکنڈ ٹھیک ہے بچو چلی بچو سی نمبر دیکھتے ہیں اب سی نمبر میں کیا ہے اس میں لگا دو گتی کا ترتی سمجھ کرن گتی کا ترتی سمجھ کرن کیا ہوتا بچو بی سکوئر برابر یو سکوئر پلس ٹو ایک کام جی کرے گا اور دوری کام ایچ کرے گا یا رکھنا ہے جب اوپس میں کوئی نیچے گرتا تب بھی کتنا دیا ہے پانچ پانچ کا سکوئر یو جیرو ہے ٹو جی کامان دس رکھ لے رہے ہیں ایچ پانچ کا سکوئر پچیس دو دہاں بیس گوڑے ایچ پانچ اس کو کاتو بچو پانچ چوک بیس پچم پچیس تو پانچ برابر فور ایچ ہوگا ہوگا کی نہیں ہوگا اب یہاں ایچ کی ویلیو نکال لو بچو کتنا آئے گیا ایچ کی ویلیو چلیے یہاں بتا دے رہے ہیں ایچ ہے ایچ کی ویلیو نکالیں گے تو یہ بٹے میں جائے گا پانچ بٹے چار بھاگ دیں گے بیٹا کتنا ہوگا ون پوائنٹ ٹو فائب میٹر آئے گا بھاگ دینے پر ٹھیک ہے بچو نوٹ کر لو چلیے بچو سوال نمبر ساتھوں میں پڑھتے ہیں کیا کہہ رہا ساتھوں نمبر سوال میں ایک گیند کو دھوادہ دسہ میں اوپر کی اور فیکا جاتا ہے یا دس میٹر اوچائی تک پہنچتا ہے اوپر جب فیکا جاتا ہے تو دس میٹر اوچائی تک جاتا ہے اور تب گیاد کیجئے وستو کا ویغ بیٹا پہلے نمبر میں ویغ گیاد کرنا ہے پرارمبیق ویغ گیاد ہوگا انتیم ویغ جیروہ ہوگا بیٹا اوچائی پہ جائے گا بھائی ادھکتہ اوچائی پہ جا کے انتیم ویغ کیا ہو جائے گا انتیم ویغ جیروہ ہوگا بیٹا انتیم ویغ اور کیا کہہ رہا ہے بی نمبر پہ اوچو وستو کو اوچتم بندو تک پہنچنے میں سمیٹی بتانا ہے آئے اوچو گیاد کرتے ہیں سب سے پہلے ہم گتی کا پراثم سمیٹر لگائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہمیں ہائٹ دیا ہے تو گتی کا ترتیر سمیٹر لگا دو گتی کا ترتیر سمیٹر لگا دو بی سکوئر برابر بی سکوئر پلس ٹو اے ایس دیکھیں بچو ویلو رکھنے جا رہا ہے بی کی انتیم ویغ جیروہ ہے اوپر پھیکتے ہیں تو یہاں مائنس میں جو اے ہوگا بیٹا سنجھے گا جب اوپر پھیکتے ہیں اوپر کی بات آئے تو اے کو آپ مائنس جی لکھ سکتے ہیں یا رکھیے گا تو یو کتنا دیا ہے یو نکالنا ہے ٹو اے کو جی لکھ سکتے ہو بھی مائنس کا اور جو ایچ ہے بچو اوپر پھیکنے پہ جو ایسا اسے ایچ لکھ سکتے ہیں یا رکھنا اس کو ہم ایچ لکھ دیں گے تو بچو دھیانس دیکھیں یو ادھر آکے مائنس ہو جائے گا یو سکوئر برابر بہت دھیانس دیکھئے گا اور یہ گڑا ہوگا مائنس ٹو جی کی ویلو دس مانو گے ہائٹ ہائٹ کتنا ہے دس ٹھیک ہے تو کتنا ہوگا یہاں پر دھیان دیجئے گا یا دس مانو یا تو نائن پوائنٹ ایٹ بھی مان سکتے ہیں بیٹا کتنا مانیں گے نائن پوائنٹ ایٹ مان لو نائن پوائنٹ ایٹ جی کی ویلو کیا مانو گے جی کی ویلو نائن پوائنٹ ایٹ مان لینا ٹھیک ہے اب ایک کام کریے مائنس مائنس کینسل یو سکوئر برابر کتنا ہوگا بھائی گولہ کرو اس کا گولہ کریں گے تو بھائی نائن پوائنٹ پوائنٹ کینسل ہو جائے گا تس کا گولہ کرو گا تھانوے ہوگا کی نہیں ہوگا اب اس میں کام کرو یو سکوئر برابر کتنا ہوگا دو اٹھے سولہ کا چھے اس لگا ہے دو نو اٹھارہ ایک نو ایک سو چھانوے ہو گیا یو برابر آیا روٹ میں چودہ کا ورگمول ہوتا ہے چودہ کا ورگمول ہوتا ہے تو بیٹا یہ ویق کتنا آگیا لیکن سمیں بتانا ہمیں بی نمبر میں تو گتی کا پراثم سمیکرن لگا تو بچو گتی کا پراثم سمیکرن کیا ہوتا ہے ب برابر یو پلس ایٹی انتیم بیگ جیرو ہوگا پرارم بیگ چودہ یہ کو مائنس جی لکھ سکتے ہیں سمیکرن تی ادھر آ کے پلس جی تی برابر چودہ ہو جائے گا بتانا اور جی کمان کیا رکھے نائن پوائنٹ ایٹ اور نائن پوائنٹ ایٹ رکھیں گے تو بھاگ دیں گے تو کیا آئے گا بھائی تی برابر چودہ بٹے نائن پوائنٹ ایٹ ہوگا بچو بچو جی کمان نائن پوائنٹ ایک ہوگے نا تو یہی تو رہے گا اب بھائی اس کو یہاں بھگا دو گے ایسے ہو جائے گا پوائنٹ آنا جیرو آ جائے گا ایک ایک سو چالیس بٹے نائن پوائنٹ ایٹ اب بھاگ دے تو کتنا آ جائے گا بچو بھاگ دو گے بچو تو آئے گا ون دس مولو فور ٹو ایٹ ایسے آتا رہے گا ڈاٹ ڈاٹ تو اسے لگ بھا لگ بھا لگ بھا لگ بھا لگ ون دس مول فور تھری بھی لسکتے ہو نا ٹو ایٹ ہے فائیس سے زیادہ تو ایک بھا دیا کرو سیکنڈ تو بچو یہ آپ کا انصر آ چکا ہے آپ اسے نوٹ کر لو آٹ ون نمبر سوال دیکھتے ہیں بچو کیا ہے ایک لکڑی کا گھٹکہ میچ پر رکھا ہے اس کا دربان پانچ کلو گرام ہے ان کی بیمائیں دیاں بچو اب کہہ لگنے والے دعب کو گیاد کیجئے یدیس کی بیمائیں کی سطح میچ پر اتنی ہے کتنا ہے بیس گوڑے دس ہے چلے اچھو آٹ ون نمبر سوال کو پڑھتے ہیں کہہ رہا ہے ایک لکڑی کا گھٹکہ جو میچ پر رکھا ہے جس کا دربان دربان ایم دیا ہے فائیب کلو گرام ٹھیک ہے اس کی بیمائیں دیا ہے چالیس گوڑے بیس گوڑے دس ہے اس میج پر لگنے والے دعب کو گیاد کرو یدی اس کی جو بیس گوڑے بیس گوڑے دس بیماؤں کی سطح پر رکھی ہے تو بچو آپ کو بتا دیں سب سے پہلے ہم اس پر لگنے والے بل کامان بتائیں گے تو بیٹا لگنے والا بل ایف کیسے نکالیں گے ایف برابر ایم جی ہوگا کیا ہوگا ایم جی تو ایف ایف ایم کتنا ہے بیٹا پانچ جی کامان یاد ہوگا نائن پوائنٹ ایٹ گوڑا کرو بچو تو پانچ اٹھے چالیس کا جیرو پانچ اٹھے چالیس کا جیرو ہو جائے گا اور حاصل لگا چار پانچ نمہ پہتالیس چار انچاس آ جائے گا کتنا جگہ آیا ایک سنکی آواز پوائنٹ لگا دیں گے تو برابر ہو جائے گا انچاس نیوٹن ایف آ گیا اب ہمیں کیا نکالنا ہے بچو چھت رفل ہمیں کیا نکالنا ہے چھت رفل چھت رفل کیسے لکھائیں گے لمبائی گوڑے چوڑائی اب دیکھ لیجی اس میں لمبائی اور چوڑائی کتنی ہیں لمبائی اور چوڑائی کتنی ہیں بچو سوال میں دیکھ لیجئے 20 گوڑے دس تو 20 گوڑے دس کر دو تو یہ برابر ہو جائے گا 20 دو سو سینٹی میٹر سکوائر کس میں ہو جائے گا بیٹا سینٹی میٹر سکوائر اس سے آپ پہلے میٹر میں بدلو تو میٹر میں کیسے بدلیں گے بچو سب کو پتا ہے دو سو سے ایک سینٹی میٹر میں ہوتا ہے دس کی پاور مانس دو تو یہ دس کی پاور مانس چاس گوڑا کر دو گے تو میٹر سکوئر میں بدل جائے گا کیوں بدلے گا کیونکہ بیٹا ایک سینٹی میٹر برابر ہوتا ہے دس کی پاور مانس دو میٹر اور ایک سینٹی میٹر سکوئر برابر ہوگا دس کی پاور مانس چار میٹر سکوئر تو بیٹا اس کو ہم نے اس سے گڑا کر دی میٹر میں بدل گیا اب دو جیرو اس کو دے دیں گے تو یہ برابر آ جائے گا دو گڑے دس کی پاور مانس دو میٹر سکوئر یہ آگیا ہمیں داب گیات کرنا ہے کیا گیاد کرنا بچوں دعب کا فارملہ ہوتا ہے ایف بٹے اے ایف ایف کتنا نکالا تھا ہم نے انچاس یہ کتنا دیا ہے دو گڑھے دس کی پاور مائنس دو یہ اوپا جائے گا تو انچاس بٹے دو اوپا جا کے سو دس کی پاور دو کو ہم سو لکھ سکتے بیٹا یہ اوپا جا کے پلس ہو جائے گا اسے ہم سو لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کا بھاگ دیں گے اس میں ہم انچاس میں تو انچاس کا آدھا کتنا ہوگا بیٹا چاو بیس کتنا ہوگا چاو بیس دس ملو فائی گوڑے سو پوائنٹ آئیں گے جیرو بڑھائیں گے جیرو جیرو کر جائے گا تو یہاں جو داب بیٹا داب کو ہم لوگ پی سے لکھتے ہیں کس سے لکھتے ہیں پی سے تو پریسر جو آئے گا ہمارا کتنا آئے گا گوڑا کرو بیٹا اس میں ڈو فور فائی جیرو نیوٹن پر میٹر اسکوائر یہ آئے گا انسر ٹھیک ہے یہ آنسر آگیا اسے آپ نوٹ کر لو جو سوال نمبر نائن کو پڑھتے ہیں کیا کہہ رہا نائن نمبر سوال میں کہہ رہا چاندی کے آپ ایک چھپ گھنٹو دس دسملو وارٹ ہے پانی کا گھنٹو ایک ہزار کلو گرام پر میٹر کیوب ہے ایسائی ماترک میں چاندی کا گھنٹو بتائیے بچو آپ کو آپ ایک چھپ گھنٹ کتنا دیا ہے پہلے یہ بتائیے آپ ایک چھپ گھنٹو گھنٹو کتنا دیا ہے دس دسملو ویٹ اس کے بعد پانی کا گھنٹو پانی کا گھنٹو کتنا دیا ہے دس کی پاور تین کلو گرام پر میٹر کیوب اگر پرتی نہیں لگائیں گے تو اسے مائنس میں لکھ سکتے ہو تو بیٹا ایسائی میں چاندی کا گھنٹو بتانا ہے چاندی کا گھنٹو ہمیں بتانا ہے تو یہ ایک فارمولا ہوتا ہے آپ کو نہیں پتا ہوگا ہی ہم بتاتے ہیں فارمولا ہوتا ہے آپ ایک چھپ گھنٹو برابر چاندی کا گھنٹو چاندی کا گھنٹو بٹے پانی کا گھنٹو بچو مان رکھو یہاں پر آپ ایک سید گھنٹو کتنا ہے دس دسملو ایٹ برابر چاندی کا گھنٹو کتنا ہے اتنا ہے ادھر جا کے گھنٹو ہو جائے گا بچو تو چاندی کا گھنٹو کتنا آئے گا برابر گھنٹو ہو جائے گا دس کی پاور تین ٹھیک بچو یہی انسر آ جائے گا کس میں کلو گرام پرتی میٹر کیوب میں سے آپ نوٹ کر لو جدی بچو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریے لائک شیئر اینڈ سسکرائب کرے بچو ٹھیک ہے دھنے باد دوستو جدی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ کمنٹ کریے اور بھی اگر آپ کسی ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ کریں تو ہم اس پر بہت ہی جل سے جل ویڈیو کو بنائیں گے دھنے باد موسیقی